دوسرا ساتھ میں رہتا ہے یہ کہ یہاں پہ کراسنگ ہے یہاں پہ پہلے بھی ایک ایک چیلنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے یہاں کا ایک لڑکا بھی مرکے کی دیتھوئی تھی بہت ایموشنل سین تھا وہ میں تو سب کو ایک ہوں گا کہ جو بھی سب اپنے اپنے حساب سے چلتے ہی ہیں کچھ تیز جلتا ہے کوئی آستا چلتا ہے لیکن میں سب کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے رائیڈ کو انجوائے کیجئے جہاں بھی جا رہے ہو انجوائے کرنا چاہیے چاہیے مارکٹ چلے جاؤ چاہیے کہیں بھی چلے جاؤ تو سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ رائیڈ کو انجوائے کیجئے سب سے پہلے فیملی اس کے بارے میں بھی سوچ لینا چاہیے تو گائز یہ دیکھیں سامنے ایک مسئیبت اور جو اب ہمیں رکائیں گے کانوائی کی وجہ سے روکنا پڑتا ہے بہت پریشان کرتے ہیں کانوائی کی وجہ سے ہمیں رکھیں گے فرنڈ پہ بائیگرز کو سب کو فرنڈ پہ ہی رکھتے ہیں جب تک کانوائی ختم ہوتی تو بائیک کو کرتے ہیں بند بلوگ کو بھی یہاں پہ ذرا روگتے ہیں جب نکلیں گے تو کنٹینیو کریں گے گائز تو گائز ان لوگوں نے یہاں پہ کافی ٹائم سے روگ رکھا تھا اس لئے ہم نے سوچا کہ اب ہم واپس چلتے ہیں ہم اندر کی اور سے دوسری بھی ویسے جو بجویرہ سے انتناک جاتا ہے ہم اسی پہ جائیں گے کیونکہ ہمیں واپس ویسے بھی اسی پہ موڑنا ہے تو اتنا ٹائم ویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم وہیں سے ہو کے نکل لیتے ہیں ٹائم بچے گا گائز کیونکہ ہم پہلے ہی اور ریڈی بہت لیٹ ہو چکے تو بے لیٹ نکلے تھے ہم جس لئے اب ہم اندر ہی سے جائیں گے جتنا ہو اس کے جلدی جلدی ہم اپنی ڈیسپنیشن پہ پہنچیں موسیقی 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 ہم جائیں گے اس روڈ سے ہمیں ویسے بھی کے پی روڈ سے ہو کے ہی جانا ہے تو بہتر ہے کہ ہم اسی روڈ سے جائیں اس میں تھوڑا تھا گرین ٹرنل کا بھی آپ مزا لوگ جو بائی پاس بنی ہے اس کی وجہ سے اب یہ وہاں جو تھا یہ گرین ٹرنل کا وہ سین وہ خراب ہو گیا گرین ٹرنل بنا تھا یہ بنا تھا ان پیڑوں کی وجہ سے جو ایریز گرد کے پیڑ ہے ان کی وجہ سے تو اب وہ وہ تو خیر رہے نہیں کم ہو گئے ہیں ورنہ یہ جو سامنے کا ایریز دکھ رہا ہے یہ پورا کلوز رہتا تھا یہاں سے اور یہاں سے پیڑوں سے دلکل کلوز رہتا تھا یہ تو یہ برابر ایک گرین ٹرنل بچھتا تھا جیسے کی یہ خود ہاتھ سے بنایا ہو کسی نے لیکن اب دیرے دیرے اس میں جو یہ نہیں نہیں دکانے وغیرہ 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 بنے ہیں ان کی وجہ سے یہ چیز لوگوں نے کاٹنا شروع کر دی پیڑ سب کاٹنے شروع کر دی اور گرین ٹرنل کو کیا ختم لیکن ابھی بھی کافی جگہ ہے جہاں پر گرین ٹرنل سامنے دکھ رہا ہوگا آپ کو برابر ایک ٹرنل کا ویو آ رہا ہے برابر گھول سا میں جو گرین ٹرنل مانا جاتا ہے وہ یہی ہے آج کی ڈیٹ میں بھی یہ ابھی ہے خدا بہتر جانے کتنے ٹائم تک کے لیے ہے لیکن فیلحال تو ہے اب جب تک ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھو انجائے کرو اس چیز کو ڈیٹ میں بھی دیکھتے ہیں آپ بھی دیکھتے ہیں یہ میرے دوست ہے یہ تھوڑے لیزی ہیں صبح اٹھنے میں تو ان کی بھی سے آج تھوڑا لیٹ ہوا ہمیں مرنہ میرا پلان دس بڑی نکلنے کا تھا دس بڑی سے پہلے ہی میں نے سو جاتا ساڑھے نو دس بڑی نکل جائیں گے گھر سے دا کہ ہم اچھے ٹائم پہ سارا ایریا کور کر کے واپس گھر بھی پہنچیں لیکن خیر جو خدا کی مرضی ابھی تو فیلحال یہاں پر بھی گاڑیوں کی روک ٹوک چل رہی ہے دیکھو گائز ہمیں یہاں پر بھی روکنا پڑا شاید شاید نہیں شکر ہے یہاں پر نہیں روکا نکلتے ہیں بس گائز یہ ایک چیز بڑی تف ہے باہر پر رکو باہر پر رکو باہر پر رکو جتنا جلدی ہوتا ہے ہمیں بچ بیارہ سے نکلنا پڑے گا کیا یہاں پر یہاں یہاں کا جام بہت تف ہوتا ہے جام کا ریزن کچھ بھی نہیں لیکن جام بہت خطرناک ہوتا ہے یہاں کا یہ ہمیشہ دیکھنے کو ملا ہے یہاں کا جام لیکن ایسے آج کی ڈیٹ میں ہمیں جام دیکھنے کو نہیں ملا یہ چیز اب تک کے لیے تو ٹھیک ہے یہ ہے گائز یہاں سے بچ بیارہ کا جو مارکٹ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس میں سنبھل کے چندنا پڑے گا کیونکہ اگر میں نکلوں گا تو میری بیارہ سے کوئی گاڑی والا ہے اور کوئی بھی نکلے گا تو پھر جام پھر سے لگے گا تو بہتر ہے کہ ون وے ہی چلیں جس کے لیے سے پھر جام نہ لگے اور سب ایسے ہی سونچیں گے تو شاید پھر کبھی جام نہ لگے لیکن کچھ لوگ جلدبازی میں رہتے ہیں جیسے کی یہ صاحب ان کو بھی جلدی پہنچنا ہے پھتا نہیں گائز کیوں لیکن کچھ لوگوں کو زیادہ ہی جلدی رہتی ہے یہ ہے گائز بیجارہ کا مارکٹ کافی پرانی پرانی امارت ہیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے یہ والی سائیڈ میں دیکھ سکتے ہوں گا یہ کافی پرانی بیلڈنگز ہے یہاں پر وہ پرانی دکانے ہیں یہاں پر آئی ٹھنک ان کو سو سال سے بھی زیادہ ہو چکے جس آپ کے ڈیزائن اس میں ہے وہ ڈیزائن تو کافی پرانے ہیں بس گائز یہاں تک ہوتا سا جام آج خدا کا شکر ہے کی ویسا جام نیکھنے کو نہیں ملا دیرے چلنا پڑا لیکن جام نہیں تھا تو سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جام نہیں ہے تو گائز یہ ہے وہ جگہ پادشاہی باغ جسے کہا جاتا ہے کافی محشور جگہ ہے یہاں سب اندر مڑتے ہیں پادشاہی باغ کے لیے یہاں پر بیوسی کا ایک پارک بنا کے رکھا ہے یہ والا گائز یہ سائیڈ کا پارک یہ بھی یہاں پادشاہی باغ کا پارک یہ ہے یہاں پڑا سپورٹ کیجئے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں نے پیچھلی کی ویڈیو چڑھائی تھی دو دن ہو گئے ہیں لیکن اس پر بیورس نہیں ملے میں نے رات کو گیارہ مجھے کے بعد وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی شاید اس کا کوئی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو نوٹسکیشن ملی ہو اور تب آپ سوئے ہو لیکن کہنا ہی چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو بھی جا کے دیکھیں اس میں میں نے لوکل بجویارہ کو ہی زیادہ فوکس کیا ہے بھائی صاحب مڑنا ہے تو ہمیں چھوڑو ڈیو ڈیو میں آج جہاں جا رہا ہوں میں رہتا ہوں لیکن یہ میرا فرس ٹائم ہوگا کوکر ناگ تو خیر میں بہت بار گیا ہوں لیکن جو ویڈ ناگ ہے تو ویڈ ناگ میں آج تک کبھی نہیں گیا ہوں یہ میرا فرس ٹائم ہوگا ویڈ ناگ کے لئے اوکی اچھا ہو اور گائز وہاں پر میں نے سنا ہے کوئی ٹائٹانک ٹائٹانک پوائنٹ کے نام سے بھی جگہ ہے کوئی ٹائٹانک ٹائٹانک پوائنٹ جی ہاں وہاں اس نام سے کوئی جگہ ہے تو میں کوش کروں گا کہ وہاں جائیں میں نے سنا ہے کافی خوبصور جگہ کافی بڑیا ویو آتا ہے وہاں سے میں نے سنا ہے کہ وہاں سے کازی گنڈ کا ایریا بھی دیفتہ ہے صاف میں نے اپنا پولیشن نہیں کروایا ہے ابھی دھوان مار رہے ہیں اور ٹریک کتی جہر ہے آج ہوجی زیادہ ٹریک دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ایسی بھی نہیں چلیں گے تو ہمیں پھر دو دن ویٹ کرنا ہے دو دن چلتے رہنا پھر جا کے ہم پہنچیں گے پکرناک ویڈناک جہاں بھی ہم جائیں اب کم سے کم دو دن لگ جائیں گے کیونکہ جس سب کہیں ٹریک رہتا ہے تو تھوڑا سچ کہوں تو آج سچ میں مجھے لگ رہا ہے کہ ٹریک بہت زیادہ ہے بہت 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 زیادہ ہے کافی زیادہ ہے ٹریک دیکھنے کو آج مل رہا ہے کل دن پر تو گائز گھر پہ ہی تھے ہم نے جو قربانی کرنی تھی قربانی کی پھر اس کے ساتھ جو حصے وغیرہ جہاں جہاں پہنچانے تھے جن جن لوگوں کو پہنچانا تھا جن جن کا حصہ تھا ہمارے ساتھ ان کو ہم نے حصہ پہنچایا اس کے بعد گائز کیا دوپیر میں ختم ہو گیا تھا دو بیج تک دو بیج میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جس اپنا ہی روز کا روٹین جو میں فالو کرتا ہوں اس کے بعد میں سو گیا تھا ایک گھنٹے کے لیے گائز میں یہ چیز سب کو تو نہیں کہوں گا آپ کرو لیکن میرا شاید گندی آ جاتھی سمجھ لو کہ میں دن پر ایک گھنٹہ کم سے کم سوتا ہی ہوں ہمیں چلنا پڑے گا جو جس چیز کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا وہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے یہ لوگ ہیں جن کے اسے جام زیادہ بڑھتا ہے گھٹنے کی جگہ جو جو سامنے جا رہا ہے اسی گاڑی والے نے دوسرے ایک نئی گاڑی تھی ہی آلڈو 800 جس کو ایک سائیڈ سے پورا نقصان دیا جیتی بھی کمرشل گاڑیاں یہ لوگ بہت گلت چلتے ہیں دیکھو بیٹ روڑ میں کھڑے ہو جائیں گے کچھ چیز نہیں ہے کہ پیچھے بھی گاڑی ہے پیچھے بھی کوئی آدمی چل رہا ہے بلکل بھی نہیں ویسی چیزیں ان کے پاس وہ کنسپٹ ان کو نہیں ہے بھی اللہ کرے جلدی ان کے لیمارک میں یہ کنسپٹ آئے اور یہ ایکسینٹ ہونا بچیں کم ہوں تھوڑے ایکسینٹ ہونا ہم لوگ اسی سے بچیں جو گاڑی ہے اس میں اور بائک میں کافی فرق ہے کیونکہ اگر ایک سامنے کوئی گاڑی رکھتی ہے تو گاڑی بریک مارکے کنٹول کر لے گی اور دائیں بائیں نہیں گرے گی تو بائک آپ سب جانتے ہو کہ اب جب ایک دم سے روکا تو پھر دائیں بائیں کرنے کا رہتا ہے اور ہائیوے پہ اس چیز کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ آگے پیچھے ہر سائٹ سے گاڑیاں چلتی ہی رہتی ہیں بائک پہ یوٹیوب چینل کا نام بھی لکھوانا تھا جو کی یہاں بھی اسی جگہ میں اس کا کام کیا جاتا ہے کہیں پہ آئی تینک آج وہ بند ہے تو نیکس ٹائم آئیں گے اس پہ بھی ایک ولاگ بنے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ بھی ولاگ بناؤں چھوٹا ہی ولاگ بنے گا لیکن کوشش کروں گا کہ بنا ہوں میں ولاگ آگے آپ سب کو یہ چیز دیکھنے کو مل جائے کہاں پہ موڈسکریشن ہوتی ہے یہ ہے خنبل خنبل ڈگری کال جائیں تیچھے ہی ہے گائز جام بہت لمبا جام ہے کافی لمبا جام ہے گائز اس طرح یہاں پر میں دعا کروں گا کہ جلدی جلدی ہم فری ہوں گائز مجھے لگتا ہم نے گلتی کی ہمیں وہ پانچ منٹ رکھیں تو شاید اس ٹائم ہم اس جام کا شکار نہ ہوتے ہم باہر سے بھی جا سکتے تھے ہرناگ والی سائٹ سے لیکن ہم نے جلدی کے چٹکر میں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کیا آپ دیکھو گائز ہم کتنے لمبے جام میں فضے ہیں آپ دیکھو رہے ہوں کے سامنے لمبی کتار گاڑیوں کی پسرے گائز ہائیوے بہتر مانی جاتی ہے اس بات کا احساس مجھے آج دیفینٹلی ہو ہی گیا کیونکہ میں کافی ٹائم سے گائز اسی جام میں ہوں پسرے گائز بائیک ہے تو اتنی چیز ہو جاتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے کٹس چھوڑی سی گیپ ملنے پر ہم نکال لیتے ہیں کافی لمبا بیٹھنا بے ٹائم یہ جام مجھے لگتا ہے برابر کے پی روٹ انتناک سومس ٹرینڈ تک مجھے لگتا ہے شاید ہے جیسے سومس ٹرینڈ تک تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ جس سب سے میں سامنے گاڑیاں دیکھ پا رہا ہوں ای ٹھینک آج کا ولوگ یہیں اینڈ کرنا پڑے گا ہے کیونکہ جام بہت زیادہ ہے یہ جام انتناگ تک جائے گا ہمارے ساتھ ساتھ ہم اس جام کے ساتھ ساتھ اور انتناگ میں جا کے جام ختم ہو جائے گا میں کوشش کروں کہ میں یہاں سے نکال پاؤں ہم جام سے بچیں گے اس پل کی وجہ سے اس میں کم کافی آگے تک جا سکتے ہیں اس پل نے ہمیں جام سے بچا لیا کافی ایریا کور ہو گیا ہمارا اس پل کی مدد سے یہاں پر آج ہمیں اس کے پی روڈ کو چھوڑنا ہوگا ہم نکلیں گے لاز جوگ روڈ کے لیے انتناگ لاز جوگ ہمیں یہاں سے اندر جانا ہوگا ہم اس ایریا سے نکلیں گے تو گائز فائنلی ہم جام سے نکلیں اور ہم انتناگ روڈ پہ ہیں جو کہ انتناگ لاز جوگ روڈ میرے دوست مجھے نہیں پتا وہ کم ہے اور میں اس نے پھون بھی نہیں کرتا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو ریکارڈ کیا میں نے یہ پھون سے ہی کی اور میں نے پھون فلائٹ موڈ رکھا ہے کیونکہ جب ویڈیو بن رہی ہوتی ہے اگر کال آئے بھی اس میں تو ویڈیو آٹومیٹلی سیو ہو جاتی ہے اور پاوز ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے جو اپنا فون ہے فلائٹ موڈ رکھا ہوگا ہے لیکن میں اسے ویڈیو ریکارڈ کرنو اب آگے کہیں نہ کہیں رکھ کے میں انہیں کال کروں گا اور ان سے کانٹیکٹ کرنے کوش کروں کہ ہم ساتھ میں ہی نکلے وہاں سے آگے بس انتناگ کے اس مارکٹ جام باہر نکل جائیں اور اس کے بعد پھر ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور ساتھ میں لے کے چلیں گے انہیں بہت ہوتا آرام سے چلتے ہیں کیونکہ نئی بائک ہے ان کی اور وہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو سنبھال کے چلائے جائے اور بہت اچھی بات ہے گائز یہ کہ وہ عراش رائیڈ نہیں کرتے ہیں بڑے سموتھلی چلتے ہیں بائک کو لے کے اس سے بائک کی لائف بند کے گائز میں بھی میری بھی گائز جو بائٹ ہے یہ 2016 موڈل ہے گائز لیکن کنڈیشن آپ کو جکھاؤں گا میں بہت بڑیا کنڈیشن ہے اور چلنے میں بھی گائز بہت جبردک داکڑ شیئر نہیں کی طرح چلتی ہے گائز جب کبھی کنڈ کچھنے کا موقع ملے تو کچھے نہیں رہتی ہے یہ تو گائز ہم چلیں گے یہ ہے گائز ہمارا لالچوک لالچوک انتناک یہاں سے جائیں گے ہم گائز یہ ہے انتناک کا مارکٹ مین مارکٹ انتناک لالچوک جسے کہا جاتا ہے ہمارکٹ انتناک لالچوک داکھے یہ چیز مجھے ہمیشہ سے کھٹک تھی آئی ہمیشہ کھٹکتے ہی رہے گی کیونکہ یہاں پہ کبھی سوزار نہیں ہونے والا جو یہ سومو ڈرائیور اور ٹویرہ ڈرائیور خاص طور پہ ہے سومو ڈرائیور اور ٹویرہ ڈرائیور خاص طور پہ ہے یہ کہیں پہ بھی آ کے روک دیں گے ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ پیشے کوئی گاڑی ہے اس کو کوئی پرابلم پیسنجر گاڑی جتنی بھی ہے جو بھی یہ پیسنجر گاڑیاں ہیں یہ ایسے ہی کرتی ہیں میرا گائز ایک بار اس چیز پہ ایکسینٹ بھی ہوا تھا سامنے رکا تھا اور بائک میں اتنا کنٹرول کنٹرول تو کیا لیکن پھر بھی اتنا ہی کنٹرول کرتے ٹرینٹ والا ٹائر جو تھا سلپ کر کے گاڑی کو لگا گائز نفصان ہونے سے تو بچ گیا تھا لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آج میرے ساتھ ہو سکتا ہے کل دوسرے کے ساتھ جو ہوگا تو ضرور نہیں کہ ہر کوئی اس کو کنٹرول کر پائے کئی بار یہ کنٹرول نہیں ہوتی ہے میری سب سومو ڈرائیوروں سے گزارش ہے اور یہ جو جو بھی پیسنجر ڈرائیور ہے میری ان سے گزارش ہے جب بھی آپ کو گاڑی روکنی ہو ایک سائیڈ لے کے روکا کیجئے تاکہ جو آپ کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں انہیں تھوڑا سا جو ان پر خطرہ ہے وہ چل جائے ہر کوئی آپ کی طرح پرو نہیں ہے جو تو کہیں بھی چاہے رکا لے اور کہیں سے بھی بھگا لے سب یہ نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی میرا میری گزارش ہے آپ سے بھی یہ کچھ چیزیں بند کیجئے آپ جتنا جلدی ہوتے کیونکہ آپ ہی کسی کی جان لینے کا ریزن بنتے ہیں جائے جام 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 آج کا دن شاید جام میں ہی نکلے گا جو مجھے لگتا ہے کہ آج بین ہمارا وہ اسی جام میں گزرے گا جائے ایٹلیسٹ مجھے اسی روٹ سے جانا پڑا کی کہ وہاں پر بھی جام بہت زیادہ تھا اور مجھے گرمی بہت زیادہ لگی تھی تو وہ تھوڑا لینکی ہی سہی لیکن اس طرح جام سے نکلے ایک تو ہیلمٹ پین کے جائز جام بہت تنگ کرتا ہے کیون بہت زیادہ کیون بہت زیادہ کیون بہت زیادہ مارکٹ ایریا میں آئی تینک کوئر ٹیکنگ کرنا غلط نہیں بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی سامنے آ سکتا ہے اور نتیجہ تو آپ سب جانتے ہی ہو ہم چلیں گے گائی اس رسطے کی بھی یہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز سے بچائے گا جام سے گائیز جتنا یوٹیوب پہ دیکھنے میں موٹو فلاگنگ آسان لگتا ہے گائیز اتنا ہے نہیں ہے کیونکہ میں بھی دیکھا کرتا تھا اور آپ لوگوں کی طرح ہی میں انجائے کرتا تھا کہ بہت مزہ آرہا ہوگا ان گائیز قسم سے بہت زیادہ گرمی اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے چاہے جہاں پہ بھی مجھے بس یہ انتظار کرنا گائیز یہ میرے لیے وہ ٹپ پارٹ ہے میری لائف کا بس گائیز انتظار نہیں ہوتا ہے مجھ سے نہ جانے کیوں لیکن انتظار کے معاملے میں گائیز میں بہت پیچھے رہ گیا ہوں تو گائیز یہ جام والا چکر اسی لیے مجھے برا لگتا ہے اوپر سے گائیز آج تل گرمی آپ کو پتہ یہ کتنی زیادہ ہے دو عید جیارہ جلائی تو گرمی تو عروج پہ اس پر جو لوکل ایر ہیں ان کے نام مجھے نہیں پتا ہے تو چیز کے لئے سوری لیکن ہے یہ انتناک سے کوکرناک روڑ پہ ہی پڑتے ہیں جو چینی چوک سے ہو کے جاتی ہے آشابل کے لیے اسی روڑ پہ ہے مجھے اس بائک کی جو رجن سکس ہے اس کی آواز بہت زیادہ پہند ہے دی پور جو بائک آئی ہے اس میں اتنی دھاکڑ آواز نہیں ہے بہت ہی دھاکڑ آواز ہے اس کی فیل دیتی ہے گائیز اور ڈھول مٹی جو کی مجھے نہیں پتا کتنا آگے تک ہمیں جیل نہیں پڑے گی لیکن فلحال تو جیل نہیں ہے یہ چیز ہم اشابل کراس کر کے ان لوگوں کا ویٹ کریں گے شاہد کے ٹیم اور اسٹیاک بلا کا ان دونوں کا ویٹ کریں گے ہم یہ کراس کرنے کے بعد ہی نیتے گائیز یہاں سے اپر دورتی شروع بہت ہی اچھے چیزے گائے ڈی 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 رائաձ ڈی 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 چل رہا ہے کام اس کا لیکن سچ میں گائز بہت اچھی روڑ ہے اس سور پہ اس لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ڈوڑا کشتی اور کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہمیں منلی انتناک کو کشمیر کو ہی تو اس لیے اس پہ اتنا اچھے سے کام جال رہا ہے اور اتنا وائیڈ کیا ہے اس کو بھی ایک یہ بھی ایک ہائیوے ہی بنے گی یہاں سے ڈوڑا کے لیے جو ہائیوے ہوگی ہماری ہم لوگوں کو بھی اس کا اچھا خاصا فائدہ ہے کام ٹائم میں ہم گائز جلدی جوڑا کشتی وارڈ سے جانا ہوگا پہنچ سکتے ہیں ابھی بھی گائز یہ روڑ جو ہے میرے ایک دوست نے جو جوڑا کشتی وارڈ سے ہیں وہ بھی بلوگر ہے اس کے چینل پر بھی جائیے گا اسے بھی دیکھئے گا ایک بار ان کو بھی کامی ٹائم ہوئے بلوگنگ میں آئی تین مہینے ہوئے ہیں تین چار مہینے سے وہ بلوگنگ کر رہے ہیں پرسٹ ویڈیو جو گائز ان کی وہ تین مہینے پہلے کی ہے داہنگ ٹریولر سے ٹریولر نام سے یوٹیوب چینل ہے ان کا آپ جا کے ایک بار انہیں بھی چیک کیجئے داہنگ سریز گائز ان لوگ انہیں کی ہے تو میں آپ لوگ کو ایک بار روکیسٹ کروں گا کہ ایک بار جا کے دیکھیں کافی اچھے انسان ہیں وہ ان کی وائس سچ میں گائز میجکل وائس ہیں ان کی بہت پیاری وائس ہیں یہ بہت اچھی لگی یہ دیکھیں گائز اتنی اچھی اور اتنی بڑی ہائیوے بہت اچھی چیز ہے یہ تو گائز ایک بار جا کے دہنگ ٹریولرز کو چیک آؤٹ کرو انہیں بھی پیار دو پرموشن تو نہیں گائز میں کیا پرموشن کروں گا کسی کی لیکن گائز مجھے وہ اچھا لگا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کو پریفر کرتا ہوں کہ آپ بھی جا کے دیکھئے اگر سچ مانو تو مجھے جو انسپریشن ملی ہے وہ انہی سے ملی ہے انہی سے انسپائرڈ ہوں میں کیونکہ وہ جب لڑاک سریز کے لیے جا رہے تھے تو وہ ہمارے یہاں بھی رکے تھے واپسی پہ جب آئے تھے تو وہ ہمارے یہاں رکے تھے کچھ ٹائم کے لیے کیونکہ انہوں کو لیٹ ہو گیا تھا اور آپ جانتے ہو کچھ ٹائم کے لیٹ آج ہائیوے پہ شام کے بعد جو کشمیر سے باہر کے ان کو چلنے نہیں دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کا اسی چیز کے اوپر ان لوگوں کو روک دیا تھا تو ہمارے پاس نہیں روکا تھا جس تو ہم بھی ان سے ملے اور وہ ہمارے پاس رکے کافی اچھے انسان ہیں اور کافی اچھے ولاگر بھی پیٹرول میں نے نہیں ڈلوائے پیٹرول ڈلوائیں گے ہم توکرناک میں ہی میرے چھوٹے بھائی آپ کونٹیکٹ کر رہے ہیں پیچھے جو پائکر سے دونوں کونٹیکٹ کر رہے ہیں وہ بہت دیرے چل رہے ہیں مجھے آگے جا کے رکھنا ہوگا آشابل میں ہم آشابل کو بھی بھائی سے ایکسپلور کر لیں گے میں تو آیا ہوں آشابل جو جو نہیں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوگا آشابل تو گائز باہر سے میں اس ٹائم دکھاؤں گا اور آشابل کا جو مین ویو ہے وہ آپ کو ہم واپسی پہ دکھائیں گے شام کے ٹائم کیونکہ شام کو آشابل میں بہت مزہ ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں کراؤڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ مزہ آتا ہے پیکنک سکارٹ پہ یہ میرا ماننا ہے تو اس لیے میں تو یہی چاہوں گا کہ میں آپ کو شام کا جو اچھا ویو ہے وہی دوں جتنا زیادہ ہوتے گئے اچھے سے اچھے چیزیں دکھانے کی کوشش کروں گا دیکھیں بس یہاں سے اوپر پہاڑ سٹارٹ زیرے زیرے ہم پہاڑوں کے قریب اور جو سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہے گائز یہی ہے ایشابل کا پہاڑ اسی کے سامنے ایشابل کا جو پہاڑ ہے وہ بیسڈ ہے مزہ آتا ہے گائز ایسی روڈ ملے اور جام نہ ہو چلنے میں کچھ مزہ آتا ہے کافی تگڑے تگڑے جمپ ہے گائز ابھی اندرکان اسٹرکشن روڈ ہے تو یہ چیز کو دیکھنے کو ملے گی بار بار اور میں جیسے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ میں پہلی بار آیا ہوں یہ روڈ بننے کے بعد اس سے پہلے کافی چھوٹی روڈ ہوا کرتی تھی یہاں جس پہ میں آیا تھا تو مجھے ابھی ان جمپ کے بارے ملتا پتا بھی نہیں ہے اس کے لئے سے دو چار جمپ تو میں کھائی جگا ہوں اور گائز سچمانو جو چیز میرے دل پہ لگتی ہے وہ یہی ہے میری بائک کو جمپ جیلنے پڑتے ہیں میرے ڈیڈ کا دیا ہوا سرپرائز گفٹ تو گائز جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اشابل اشابل مارکٹ چھوٹا سا مارکٹ ہی ہے لیکن یہاں سے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اشابل کا مارکٹ دیکھ سکتے ہیں جا یہ ہے اشابل کا مارکٹ جامعہ مسجد اشابل سانے دیکھ پا رہے ہوں گے آپ روڑ پہ چلنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کو کبھی پتا نہیں رہتا ہے کہ آپ کو کب کونسی روڑ دیکھنے کو ملے گی تو ہم بھی وہی چیز دیکھ رہے ہیں تب سے جب سے انتناد سے باہر نکلے ہیں اشابل روڑ پہ تب سے یہی چیز دیکھنے کو ہمیں مل رہی ہے یہ ہے گائز اشابل کی جامعہ مسجد جامعہ مسجد اشابل اور گائز ہم پہنچ چکے ہیں اشابل گائز ہمیں وہاں سے گھوم کیا آنا پڑے گا یہ سامنے جو مارکٹ ہے اسی میں آتا ہے اشابل کا پارک ابھی کے لیے تو ہمیں آ نہیں جائیں گے ابھی ہمیں جانا ہے کوکرناگ تو گائز یہ رستہ ہے کوکرناگ کے لیے وہاں سے ہمیں راؤنڈ لے کے آنا پڑتا ہے jis گائزینڈ نہیں جئی brانب نا اعنے شاکہ رسی ہے Ochے اور رسی ہے کوئی کھانا تو موسیقش 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 موسیقش